بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہمارا ٹاپک چاہ رہا ہے پرنسپل نارمل یونٹ ویکٹر اس کو ہم ڈیفائن کر کے آ چکے ہیں اب ہم جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ یہ ایک ایک اگزیمپل ہے اس کے اندر تھوڑی سی ہم جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں مزید وہ کہتا ہے کہ الانگ دی تھرڈ ڈگری کارو یہ تھرڈ ڈگری کارو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس میں جو ٹی کیو موجود ہے تو اس کا مطلب یہ تھرڈ ڈگری کارو ہے اور یہ کارو جو ہے وہ یہاں پہ شون ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کارو کو جو ہے وہ ہم نے یہ شو کیا ہے آگے اس کی ڈیریکشنز وغیرہ کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں جب ہم اس کی اس کا جو ہے وہ کرویچر فائنڈ کر لیں گے سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہم نے سٹوڈنٹس کیا کرنا ہے یہ جو ایکس ہمیں دیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ بسیکلی کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے یہ ٹی کے اوپر یہ ہمیں ایکس ٹی دیا گیا ہے اور اس کو ہم بڑے تفصیلن جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکس کر کے آ چکے ہیں اور کرویچر فائنڈ کرنا جو ہے وہ ہمیں آتا ہے اب کرویچر بسیکلی ایکل کس کے ہوتا ہے کرویچر ایکل ہوتا ہے ٹی ڈاٹ کے اور ٹی ڈاٹ کس کے ایکل آئے گا ڈی ٹی اوور یہ جو ہمارے پاس ڈی ایکس اوور ڈی ٹی بلکہ سوری ڈی ٹی اوور ڈی ایس ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے بات کرتے ہیں اچھا یہ کس کے ایکل آئے گا یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس ایکل ہوتا ہے ڈی ٹی اوور ڈی ٹی ڈی ٹی اوور ڈی ایس کے ایکل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے باتیں ہم جو ہے وہ بڑی تفصیلن جو ہے وہ کر کے آ چکے ہیں پھر یہ جو ڈی ٹی اوور ڈی ٹی اوور ڈی ٹی ڈی وائڈڈ بائی ڈی ایس آور ڈی ٹی یہ اس کے ایکل آئے گا اور ڈی ایس آور ڈی ٹی کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس لکھا جا سکتا ہے ڈی ٹی آور ڈی ٹی اور اس کو ہم ڈی وائڈ بائی ڈی ایکس آور ڈی ٹی مگنیچور جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا جو ہے وہ بسیکلی کیا آئے گا کرویچر کی ویلیو جو ہے وہ پھر آگے چل کے اس کے ایکل آجے گی اب یہاں پہ اب ہم نے میں نے جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ سال کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایکس ٹی ہمیں جو ہے وہ کس کے ایکل دیا گیا ہے ٹی ای وان پلس وان بے تھری ٹی کیوب ای ٹو گیون ہے ہمیں یہاں پہ ڈی ایکس آور ڈی ٹی کا مگنیچور چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں ڈی ایکس آور ڈی ٹی فائنڈ کر لیتے ہیں وہ کیا ہے وان ای وان پلس وان بے تھری تھری ٹی سکیر ای ٹو جو ہے وہ آجے گا یہ بن گیا ای وان پلس یہ کینسل ہو کے ٹی سکیر ای ٹو آجے گا یہ ہے ڈی ایکس آور ڈی ٹی یہ کس کے ایکل ہے ڈی ایکس آور ڈی ٹی اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈی ایکس اوور ڈی ٹی کا مگنیچوڈ فائنڈ کرنا ہے یہ ون کا سکیئر پلس ٹی سکیئر اس کا ہول سکیئر سکیئر روٹ آجے گا ٹھیک ہے جی اس کو ہم سٹوڈنٹس کیا کر سکتے ہیں مزید لکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایکس اوور ڈی ٹی مگنیچوڈ that is equal to one پلس ٹی ریس ٹو پاور فور اور اس کا سکیئر روٹ آجے گا یا پاور جو ہے وہ کیا آجے گی one by two آجے گی ٹھیک ہے اب پھر ہمیں جو ہے وہ کیا فائنڈ کرنا ہے یہ ویلیو فائنڈ ہو گئی ہمیں ڈی ٹی اوور ڈی ٹی فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ٹی لکھنا ہوگا سب سے پہلے جو ہے وہ کس کے کیا لکھنا ہے ہمیں ٹی لکھنا ہے ٹی کی ویلیو جو ہے وہ لکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس جو ٹی کی ویلیو ہے یہ سٹوڈنٹس یہ کس کے ایکل آئے گی that is equal to ڈی ایکس آور ڈی ٹی ڈی ایکس آور ڈی ٹی OSS ڈی ایکس آور ڈی ٹی میغنیچور یہ ہم فارمولہ پر کے آ چکے ہیں اب ڈی ایکس آور ڈی ٹی کس کے ایکل ہے ڈی ایکس آور ڈی ٹی ہمارے پاس آیا ہے یہ والی ویلیو ڈی ون پلس ٹی سکیر ڈی ٹو آیا ہے ڈی وائیڈڈ بائی کیا کریں گے یہ والی ویلیو کریں گے 1 پلس t raised to power 4 raised to power 1 by 2 یہ ہمارے پاس کیا آجے گا یہ t آجے گا یعنی کہ t جو ہے اس کی value کو اگر میں لکھوں تو وہ میں لکھ سکتا ہوں 1 پلس t raised to power 4 raised to power minus 1 by 2 e1 پلس t square e2 یہ ہمارے پاس آگیا t اب ہم نے کیا کرنا ہے اس t سے جو ہے وہ dt over dt فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اوپر ہمارے پاس ویکٹر ہے نیچے ہم نے اس t parameter سے جو ہے وہ اس کی value فائنڈ کرنی ہے اب یہ کیا بنے گا dt over dt that is equal to اب t ہے تو آپ کیا کرو گے اس کو t کے حوالے سے differentiate کر دو گے اور وہ کیا بن جائے گا اس کے پر product rule اگر ہم apply کر لیں students تو اس کا اگر derivative لیں تو minus 1 by 2 1 پلس t4 raised to power minus 3 by 2 into 4t cube آجے گا اور 7 کیا آئے گا e1 plus t square e2 آجے گا اسی طرح plus 1 plus t raised to power 4 raised to power minus 1 by 2 آئے گا اور 7 جو ہے اس کا derivative e1 کا derivative جو ہے وہ یہ constant ہونے کے وجہ سے 0 اور یہ 2te2 آجے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو مزید جو ہے وہ students simplify کریں گے تو ہمارے پاس value آئے گی dt over dt یہ کس کے equal بنا اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس میں جو common ہے اس کو آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہو common جو ہے وہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے پہلے تو آپ اسے e1 سے multiply کر دیں تو e1 سے multiply کریں تو یہ بنتا ہے minus یہ 2 اس سے cancel ہو گیا تو minus 2t cube minus 2t cube divided by 1 plus t4 raised to power 3 by 2 e1 ٹھیک ہے یہ کیا جائے گا e1 plus minus minus ہو جائے گا اور t square t5 جو ہے وہ یہ کیا بنے گا students یہ t5 بن جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ 2 بھی ہے تو 2t5 over 1 plus t4 raised to power 3 by 2 اور ساتھ کیا آجے گا یہ ہمارے پاس e2 آئے گا اور یہ والا پھر plus 2t divided by 1 plus t4 raised to power 1 by 2 یہ بھی جائے وہ کیا ہوگا یہ e2 ہی ہمارے پاس آئے گا اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو جائے وہ simplify کر لیتے ہیں یہ آجے گا minus 2t cube over 1 plus t4 raised to power 3 by 2 ٹھیک ہے جی e1 minus اگر ہم جو ہے وہ common لیں تو اس میں جو ہے وہ students common کیا آتا ہے common آتا ہے minus 2t divided by 1 plus t square raised to power 1 by 2 common آگیا باقی کا بچہ ادھر جو ہے وہ t raised to power 4 over اور 7 e2 بھی common آجاتا ہے t raised to power 4 1 plus t raised to power 4 minus 2t e2 common آگیا یہ بھی common آگیا تو minus 1 بن جائے گا ٹھیک ہے اب students یہ ہمارے پاس dt over dt کس کے ایک ایک آگیا ہم نے یہاں سے جو ہے اس کو میں بھی copy کر کے یہاں پہ لکھا ہے اس کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں simplify کرتے ہیں اب یہ کیا جگہ minus 2t cube over 1 plus t4 raised to power 3 by 2 e1 2 t e2 over 1 plus t square raised to power 1 by 2 یہ 1 plus t4 t4 minus 1 minus t4 یہ آجے گا یہ آپ اس میں cancel ہو کے یہ minus minus جو ہے وہ کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا تو یہ 2t cube over 1 plus t4 raised to power 3 by 2 e1 اور minus minus plus 2t e2 divided by 1 plus t raised to power sorry یہ 4 ہے یہ کیا ہے یہ 4 ہے تو اس طرح جو ہے 1 plus t raised to power 4 raised to power 3 by 2 ہی آجے گا اب اگر ہم یہاں سے common لیں تو ایک تو ادھر جو ہے یہ minus b ہے 7 minus common لے لیں اور 2 common آئے گا t common آئے گا divided by 1 plus t raised to power 4 اس کی power 3 by 2 یہ t over dt آگیا ٹھیک ہے جی dt یہ t square e1 minus کیا بن گیا یہ e2 ہے اور اس کو اب ہم کیا کہہ لیتے ہیں اسے ہم 4 کہہ لیتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کی value جو ہم نے پہلے formula لکھا تھا اس کے اندر value کو replace کرنا ہے اور value ہمارے پاس کس کے equal تھی یہ جو k ہے کرویچر ہم نے جو ہے وہ لکھا تھا dt over dt over dx over dt اس کا magnitude اب dt over dt یہ کس کے equal ہے ہمارے پاس that is equal to minus 2t over 1 plus t raise to power 4 raise to power 3 by 2 into t square e1 minus e2 ہے یہ ہے divided by sorry divided by اس کو divide کرنا ہے اس کے magnitude کے اوپر اور اس کا جو magnitude آیا تھا students dx over dt dx over dt ہمارے پاس آیا تھا dx over dt وہ وہ مٹا دیا دوبارہ میں find کر لیتا ہوں that is equal to e1 plus t square e2 تھا تو یہ کیا بن گیا 1 plus t raise to power 4 raise to power 1 by 2 یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ شامل ہو کے یہ کیا بن گا minus 2t 3 by 2 plus 1 by 2 4 ہوتا ہے تو 1 plus t raise to power 4 is square t square e1 minus e2 آگیا اور یہی ہم نے k find کرنا تھا ٹھیک ہے جی اب میں ادھر k کو لکھ figures بنائی ہیں ان کو اس کے مطابق کیا کرتا ہوں explain کرتا ہوں کہ ان کا یعنی کہ اس وقت ہمارے پاس جو k کی value ہے students وہ کس کے equal ہے that is equal to minus 2t over 1 plus t raise to power 4 2t square e1 minus e2 آگیا اب k curvature جو ہے اس کی direction ہے تو یہاں پہ ہم direction ہے mainly اس کو آگے یہ k تو ہم نے find کر لیا اب اس کی direction کو define کریں تو یہاں پہ دیکھیں students یہ یہ آرہا ہے یہاں پہ آکے اس کا direction ہے normal کی change ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ point ہے value ہے اس کی کیا ہو رہی ہے change ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ t is equal to zero k is equal to zero اب یہاں سے بھی آپ observe کریں at t is equal to zero جب t جو ہے وہ zero ہے تو ادھر zero put کریں گے یہ zero put ہوگا یہ zero multiply ہو کے k جو ہے وہ zero کے equal ہی آجے گا k جو ہے وہ کس کے equal آجے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ k zero ہو تو اس سے پہلے ہم بات کر آ چکے ہیں کہ اس point کے اوپر کیا ہے point of inflection ہے we have a point of inflection ہے تو یہ ہمارا point of inflection ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ uk ہے وہ کیا کرے گا jump کرے uk has a jump as shown in the figure b یہ bigger fee اس کے اندر شو کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے یہ jump ہے اس کی direction وہ change ہو رہی ہے ادھر اس کی direction اس طرف ہے ادھر direction آپوزٹ آگئی ہے اس کا مطلب اس کے اندر jump ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ limit of jump ہے تو limit اس طرف سے بھی find سکتے ہیں اس کی limit ادھر سے آئے گی ٹھیک ہے دوسرے لفظوں میں یہاں پہ concept آئے گا left hand limit اور right hand limit کا آئے گا limit t approaches to zero limit t جو ہے وہ اب zero کے اوپر t کے اوپر jump ہے undefined ہے تو اس کے اوپر اب ہم کیا کر سکتے ہیں limit کو چیک کر سکتے ہیں limit کو ہم define ہے چیک کرتے ہیں کیا limit ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ہم left limit اور right limit کی بات کریں گے value تو بات ہوگی کہ یہ point of inflection ہے اب اگر ہمیں right hand limit find کرنی ہے تو اس کے لیے اس کے اوپر sign جو use کریں گے وہ positive اس کا مطلب یہ ہے کہ right hand limit ہے اسی طرح left hand limit کے لیے ہم اس کے اوپر نیگٹیو کا sign لگائیں گے اب limit UK UK کس کے equal ہے یہ ہم نے بات کی تھی that is equal to K over K modulus ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے K over K modulus K basically کیا ہے curvature ہے تو اگر ہم curvature کی بات کریں تو curvature کی value ہم find کر کے آ چکے ہیں اوپر curvature کی value ہے وہ کس کے equal ہے that is equal to minus 2 t minus 2 t اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اگر ہم لکھیں تو 1 plus t raised to power 4 اس کا square لکھا جائے t square e 1 minus e 2 divided by اس کا magnitude اب اگر ہم یہ پہ student اس کا magnitude فائنڈ کریں تو یہ تو اسی طرح ہی آجے گا اس کا scale لے لیں تو یہ آجے گا 2 t over 1 plus t raised to power 4 اس کی پاور جائے گی 4 بن جائے گی اور یہ کیا آئے گا 1 plus t raised to power 4 plus 1 اور اس کے اوپر یہ کیا آنا ہے بلکہ یہ بھی آجے گا یہ 4 t square اور اس کی power 4 اور اس کے اوپر کیا بننا ہے اس کا scale root بننا ہے اب یہ کیا آجے گا that is equal to this is equal to 4 t square divided by یہ power جائے ہے وہ کیا رہے جائے 3 1 plus t raised to power 4 raised to power 3 اور اس کے اوپر روٹ ہے تو یہ آجے گا 2 t over 1 plus t raised to power 4 raised to power 3 by 2 اب سٹوننٹس ہم اس کے اندر جائے وہ values کو replace کریں تو یہ کس کے equal بنے گا limit t approaches to 0 plus के curvature کی value ہمار پاس یہ آئی ہے minus 2 over minus 2 t اس کو میں اوپر لکھوں تو یہ 1 plus t raised to power 4 اس کی power جو ہے وہ minus 2 لکھی جائے گی اور t square e 1 minus e 2 لکھا جائے گا divided by یہ ہم نے اس کا magnitude find کی ہے 2 t 2 t اور 1 plus t raised to power 4 اس کی power 3 by 2 اب model اس کے ساتھ کیا ہوگا model اس کا model use کیا ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ value ہے اس کو آپ کرتے ہیں یہ بھی negative میں آئی گی اوپر لیا کے میں نے لکھا ہے تو یہ کس فارم میں ہوگی یہ negative میں ہوگی اچھا اب یہ کیا بن گیا یہ this is equal to limit t approaches to 0 plus ہم نے use کرنا ہے یہ 2 اس سے cancel ہوگیا minus t over t modulus آجے گا اور یہ value بنے t square e1 minus e2 divided by اب 2 ادھر نیچے آئے گا تو 1 plus t raised to power 4 اس کی power جو ہے وہ رہ جے گی 1 by 2 ٹھیک ہے کیونکہ 2 اس میں ایڈ ہوگا تو minus 3 by 2 plus 2 جو 1 by 2 ہوتا ہے اچھا جی اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ t modulus ہے اور t modulus کو اگر ہم define کریں تو students کس کے equal ہوتا ہے that is equal to t if t is less than zero and minus t if t is greater than zero ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ sorry میں اولت لکھیا t جو ہے وہ greater than equal to zero کے لیے یہ ہوتا ہے اور یہ less than کے لیے ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس positive کے لیے کس کو use کریں t کو use کریں t کو use کریں تو یہ ہمارے پاس limit t approaches to zero positive minus t over t آئے گا t square e1 minus e2 divided by 1 plus t 4 raised to power 1 by 2 بنا اچھا اب یہ t s t سے کیا ہو جائے گا cancel out ہو گا اب t کی جگہ پہ value کو replace کریں تو یہ کیا بن جائے گا یہ zero ہو جائے گا تو یہ جائے e2 minus میں اور ادھر یہ 1 آجے گا تو that is equal to positive یہ e2 بن جائے گا یعنی اس کی value ہمار پاس کیا آجے گی e2 آجے گی اب اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ ہی change کروں اب positive کی بجائے میں کیا کرتا ہوں negative تو یہاں پہ کیا آجے گا negative آجے گا ادھر بھی کیا ہو جائے negative ہو جائے گا اور آجے گا اور negative کی بجائے سے یہاں پہ t موڈلس جو ہے یہ negative کی بجائے سے ادھر minus t لکھیں گے اب یہ minus minus جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے آپس میں cancel ہو کہ یہاں سے answer minus e2 آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ limit ہے ہمارے پاس t approaches to 0 minus وہ کی بنے گی u k that is equal to minus e2 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب t positive direction e2 کی آئے گی negative direction minus e2 آجائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک طرف 0 کے positive ہے اور دوسری طرف 0 کے negative ہے اور t is equal to 0 کے اوپر یہ t is equal to 0 کے اوپر بھی یہی value ہے جو کہ ہم نے equality کا یہاں پہ سیمبل use کی ہے اس سارے result کو ہم یہاں پہ لے آئیں تو basically یہ direction بنتی ہے یہ ہمارے پاس کیا بن جاتی ہے اس کو آپ conclude کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی تو n اب ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں سے n جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے that is equal to minus k over k modulus k over k magnitude when t is less than zero t جب less than zero ہے e to if t is equal to zero k over k modulus if t is greater than zero اگر t جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو greater than zero ہو اور as a hole جو ہے وہ یہ ہمارے پاس کس کے equal آیا ہے that is equal to minus یہ result تھا minus one plus t raise to power four اس کی power minus one by two اور t two t square e one minus e two یہ ہمارے پاس n تھا اور n جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے continuously جو ہے وہ اس کا change ہوتا ہے vary کرتا ہے along the curve ٹھیک ہے یہ continuously جو along the curve کیا کر رہے ہے یہ vary کر رہے ہے اور اس کو ہم نے یہ ہاں پہ اس curve c کے اندر دیفائن کیا ہے ٹھیک ہے پھر یہ تھا کہ اگر ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کرویچر کی value find کرنی ہے تو k k equal آ جاتا ہے k کو ہم لکھ سکتے ہیں k is equal to k is equal to k dot یہ last میں ہم میں میں فارمولا لکھا تھا k dot n جو ہے وہ لکھا تھا وہ کیا لکھا تھا k dot n اب جو ہمارے پاس k value ہے وہ کیا تھی students وہ میں دیکھ کے لکھ رہا ہوں minus 2 t 1 plus t raised to power 4 اس کی power minus 2 اور 7 تھا t square e 1 minus e 2 یہ تھی k value dot اگے ہم نے n کی value یہ find کی ہے minus 1 plus t raised to power 4 minus 1 plus t raised to power 4 raised to power minus 1 by 2 t square e 1 minus e 2 یہ والی value جوہا وہ اس کی آئی ہے اس کو اب ہم جوہ ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ اس میں multiply کر دیتے ہیں minus 2 t minus minus plus ہو جائے گا اور یہ 2 t آجے گا اور اسی طرح یہ 1 plus t raised to power 4 یہ minus 2 ہے اور یہ کیا ہے یہ minus 1 by 2 ہے اس کے بعد dot product آجے گا ان دو vectors کے درمیان t square e1 minus e2 اس کا t square e1 minus e2 کے درمیان جو ہے وہ کیا بنے گا جو ہے وہ dot product آجے گا اور اس کا ہم یہ پہ dot product جو ہے وہ کیا کرتے ہیں students یہ find کر لیتے ہیں اور یہ کیا بن گیا یہ 2 t 1 plus t raised to power 4 minus 5 by 2 اور اس کو آپ دیکھیں t square اس سے multiply یہ بھی zero ہو جائیں گے تو plus 1 آجے گا اس کی power 1 تو یہ بن جائے 2 t 1 plus t raised to power 4 اس power 1 کو آپ کیا کروگے اس میں add کر دوگے ٹھیک ہے اور یہ کیا جائے گا minus 3 by 2 1 plus t 4 raised to power minus 3 by 2 اور ڈیو